بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سے ہزاروں سال قبل جزیر عرب کی جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نوامے ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا یہاں کے لوگ نہائی تھی نعمتوں راحتوں میں تھے ہر طرف لہلہ ہاتھی فصلی اور پھل سے لدے درخت موجود تھے مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوچھا کیا کرتی جب وہاں کے بادشاہ شراجیل کی موت ہوئی اس کی بیٹی بلکیس نے حکومت کی باغ دور سنبھالی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلکیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے مگر اس نظریے کی کوئی واسع دلیل نہیں ملتی ملکہ بلکیس قابل عورت تھی جس نے یمن پر نو سال نہائی کی خوبصورتی سے حکومت کی دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ صوبائیوں کے ہاتھ میں تھی یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہائی تھی دولت مند تھی مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشریف سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہو جلال کا ننکہ بجتا تھا جسے تاریخ میں سلیمان بن دعوت کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی جس کا دار الخلافہ یوروشلمت شہر تھا آپ کو ہوا جنات جلین پرندوں اور جانوروں پر حکمرانی اتا کی گئی ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوئنس جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے مگر ان کا چہیتہ پرندہ حدود غائب تھا آپ نے پوچھا حدود کہاں ہے جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی گیر حاضری کی کوئی مناسی وجہ نہ پیش کر سکا تو اسے زیبا کر دیا جائے گا ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حدود حاضر ہو گیا پوچھا گیا تم کہاں تھے حدود نے بڑے احترام سے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر میں اٹھے اٹھے کے ایسے ملک پہنچیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں ان کی ایک رانی ہے جس کو وہ بلکیس کے نام سے پکارتے ہیں وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیچ کر حکومت کرتی ہے کہ تخت میں قیمتی جواہرات کیرے زمورد جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان و آرائش موجود ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے بازا جائے اور خط پہنچانے کے بعد میں بیچ کر سنوں کہ وہ کیا ردیمل اختیار کرتی ہے اور پھر آ کر مجھے خبر دینا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ شروع تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت فہم والا ہے یہ عزت والا خط سلیمان ابن دعوت کی جانب سے ملکہ سبا کی طرف ہے جو ہدایت کی پیروی کری اس کے لئے سلامتی ہے مجھ پر غلبے کی کوشش نہ کرو میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار انمتی ہو کر میرے پاس آ جاؤ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی حدود نے یہ خط لے جا کر ملکہ ویلکیز کی گوت میں گرا دیا ملکہ کے دربار میں اس وقت تین سو کے قریب سردار بیچے تھے انہوں نے جب یہ خط پڑا تو تیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں خود آقا کوئی پیغمبر ہے نہازہ ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے پھر میں اسے جھنگ کروں گی لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے حدود یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری بات بتا دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم لیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی انٹوں کا فرش بچھا دیا جائے راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب الخلق جانور کھڑی کر دیا جائیں اور وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے دربار کو ہیر جواہرات سے مزین کیا جائے ادھر ملکہ بلکیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے جن میں سونے کی انٹیں جواہرات غلام کنیزے اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا جب یہ تمام تحائف لے کر قاسد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاسدوں سے کہا کہ کہیں تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تم نے دیا ہے یہ حضرت تمہارا توفہ تمہیں مبارک ہو اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے ہم میں ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جب یہ خبر ملکہ ابیلتیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں لہذا اس نے جنگ کی وجہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی عطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے مطی ہونے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اچھا لائے ایک دیو ہکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخواست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور مانندہ بھی ہوں پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا اہم تھا اس نے کہا کہ میں تخت آپ کو آپ کے پلک چھپنے سے قبل ہی لا دوں گا نیازہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے یہ میرے بروردگار کا فضل ہے جا کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لئے مفید ہے اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا بروردگار بھی نیاز ہے اور وہ اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف وین برخیہ بند آیا جاتا ہے بعض میں لکھا کہ وہ آپ کا خالہ ذات بھائی تھا کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی اسی ہاتھ ارز چالیس ساتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اس میں موتی سرخیہ کو سب سمورت جڑے ہوئے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت میں ردو بدل کر دیا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر بنا دیا دعمل گئے بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے ہمیں تو پہلی ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما برداب ہو چکے ہیں بلکیس کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے ایسی امارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو نیچے پانی جاری ہو پانی میں مچھلیوں اور دوسرے آبی جانور ہوں حضرت سلمان علیہ السلام اس امارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ فروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آبو تاب کے ساتھ بہ رہا تھا جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا بلکیس کو اس محل میں لیا گیا جب فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک خوز ہے لہٰذا اپنی پنجلیوں سے کپڑا اٹھا لیا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے تو وہ شرمندہ ہوئی اور بولتی اے میرے پروردگار میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں نے سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی لہٰذا بلکیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے سہم کو پانی کا لہرے مارنے والا گہرا ہوس سمجھ بیٹھی تھی اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی جمعک اور دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے اسے اپنی فاش کلزی پر نہ ہی تھی شرمندگی ہوئی آز مورنخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی تھی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے نکاح میں آگئی جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے بلکیس کو یمن واپس پیش دیا اور اس کے لیے وہاں تین بڑے محل تعمیر کروائے تھے